اعوذ باللہ السنی العلیم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغدر وَتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قدعے وی بے کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانُ وَالِی قَلْ زِین تِرے تُونَ لَا گَئِيهِ قِمِ کُوْتھیاں یارب بنایا نے نالِ بِلْ لَنْغَ خُوبَ سَجَایا نے اینجلتا یارب جماعیانے جیمِ سند جیمان دی لَا لَئِيهِ قدعے وی بے کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے ہر قشم دی حمد و شنا اللہ وحدہو لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھی حضراتِ محترم اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے مینوں اور تُسحنوں اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اے اندر والی تھوڑی ہواس کھول دیو ایکو بند کر دیو ہواس کھول دیو ایکو بند کر دیو ہواس کھول دیو ایکو بند کر دیو ڈبلواز اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال فضیلت الشیخ محترم مولانا محمد ندیم تبسم صاحب انہ دے حکم تے تشاں احباب دی زیارت دا موقع بنے ہیں میں دعا کرنا اللہ تعالی شاڑے شاہ رہن دی آج دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے گزشتہ دو تین دن پہلے ایک بڑا با برکت مہینہ ساڑے تو جدا ہویا ہے یقیناً اشی رمضان سے روشے رکھے رادہ قیام کیتا ہے صدقہ خرات نیک عمال اللہ تعالی سارے اندیاں رمضان دیاں نیکیاں اپنی بارگاچ قبول فرمائے عدد خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک بڑا اہم پیغام توڑے پیش خدمت کرنا چاہنا تمام دوست احباب پوری توجہ دے نال شماعت فرماؤ ہو شقد ہے گلسم جا جائے عمل ہو جائے میرے اور توڑے واسطے ذریعہ نجات بن جائے جس آیت کریمہ نو تشاہ احباب دے سامنے پڑے ہے اللہ تعالی نے اس عیدی اندر مومن بندیانوں مخاطب فرمایا ہے بڑے پیار نال بڑی محبت دے نال اللہ تعالی نے ایک بیغام دیتا ہے انتہائی شادہ عام فہم انداز دے نال اس عیدہ ترجمہ سنو اس نیت دے نال کے ترجمہ یاد ہو جائے اور پھر اس تو اگے میں ایک حدیث پاک کانو سنانی او حدیث پاک یاد ہو جائے میرے آندہ مقصد پورا ہو جائے فرمایا اے ایمان والو اپنے اللہ کلوں ڈر جاؤ توجہ میری طرف کرو لیٹ آئے جائے توجہ میرے اے ایمان والو اپنے دلانس اللہ تعالی دا خوف پیدا کرو اللہ تعالی کلوں ڈر جاؤ وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَاتْ نال اللہ تعالی نے قیامد دن والی اشارہ کیتا ہے اس جملے دا ایک عام سادہ ترجمہ اور تفسیر ہے اللہ سنجا رہا ہے کہ میرے بندے ہو جی میں شام نو کاروبار دا اشاب لاندے ہو نا ہفتے بعد مہینے بعد اشاب کردے ہو کہ شانو ایس ہفتے اندر ایس مہینے اندر پرافٹ کتنی آئی کاروبار بچوں نفع کتنا آیا ہے ایسی کی کم آیا ہے اللہ تعالی نال دس رہنے کہ ایوی اشاب کریا کرو ایس ہارے دین اندر ایس ہفتے اندر ایس مہینے اندر میں کل قیامدی تیاری کی نہیں کیتی ہے دوبارہ پھر اللہ تعالی نے پہلی بات نو دور آیا ہے اتاک اللہ واتاک اللہ پھر اپنی اللہ کو لوں ڈر جاؤ اپنے دل سے اللہ تعالی دا خوف پیدا کرو اگی اللہ تعالی نے اپنی ذات دا تعارف کروایا ہے رب کونے کس رب کو لوں ڈرنے کی دا دل وچ خوف پیدا کرنے اِنَّ اللَّهَا خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالی فرماندے نے میں تو اڑا رب او ہاں جڑا تو اڑے ہر کم تو باخبر جڑے کم دین دی روشنی چھ کرو را دی تاریکی چھ کرو کلیاں کرو تنہائی چھ کرو سارے ہاں دے وچ بے کے کرو لکھ چھپ کے کرو اللہ تعالی فرماندے نے تو اڑے ہر کم تو با خبر آن اس وعات سے جڑوں میری نافرمانی کرو گناہ کرن لگو نا تیم میرا ڈر پیدا کر لیا کرو دل وچ میرا ڈر رکھیا کرو ایمان نا دسو ہاں جڑوں بندہ نماز پڑھ دے رب میں دے نا قرآن پڑھ دیاں نیکیاں کر دیاں رب ویکھ رہا ہندہ نا ایسے طرح گناہ کر دیاں شراب پین دیاں جوا کھیل دیاں چوری کر دیاں بدکاری کر دیاں دودھ وچ پانی پان دیاں رب ویند ہے کے لئے بول دے نہیں کوئی گالی میں بلامت بولو دودھ وچ پانی پان دیاں رب ویند ہے نا دعا کریا کرو اللہ دودھ انو حد اہدے دے تو ہونے ای دعا کریا کرو بھی اللہ ان اینوں صاف پانی پان دی توفیق دے اگے تو لوگ گندہ لب وی اللہ انہوں خالص ہوئے چندی توفیق دے ہن میں کہنا بھی یہ دعا کریا کرو اللہ انہوں صاف پانی پان دی توفیق دے ورنہ انہوں جہوجیہ لبے گندہ لبے چنگہ لبے پانچھڑ دینے آئیے توجہ کیجئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات او ذات ہے جڑی تو آڈے ہر کم تو باخبر ہن اس عید دی اندر اللہ تعالیٰ نے اکتی اپنا تقوی خوف ڈر یہ پیغام دیتا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے قیامت دی دن والی شارع کیتا ہے قیامت دی دن تیاری کیجئے کیڑا دن قیامت دیں آئیے ذرا سنیئے تیانل بڑے اقتصار دنال چونکہ جمعہ دا ٹائم بھی مقصر اندھیں تسی پوری توجہ فرمانی آمینہ دلال ساری قینات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام خطبہ جمعہ دے اندر میری زبان تے بار بار آئے گا تسی نبی پاک دا نام سن کے پیار محبت دینا درود پاک پڑھ دے جانا ایک تے سوستی نہیں ہوئے گی غفلت نہیں ہوئے گی اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزول ہوئے گا گناہ محاف دے جانگے دراجات بولان دن دے جانگے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرمان دینے قیامت دندی اتنی گرمی ہوئے گی اے سورج جڑا نو کروڑ میل دورے اتنی گرمی برسار ہے ہار بندے دی بات سو جان دیے لیکن قیامت دے دن ایک میلتے آگئے اللہ اکبر اللہ اے سمین تانبے دی بنیے سورج بالکل قریبے کوئی سایا نہیں کوئی حوادہ انتظام نہیں اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرمان دینے کہیاں بندے انو گٹیاں تاک پسینان کئی آنو گوڑیاں تاک پسینان کئی آنو موڑیاں تاک پسینان کئی بندے ایسے ہونگے اپنے پسینے چگوتے کھا رہے ہونگے اللہ اکبر اللہ اتنی شدید گرمی ہے اے نی شدید گرمی ہے تبرانی شریف دی روائے تے ہاسندر جے دی روائے تے نبی پاک فرمان دینے ایک بندہ کے آمد دین گرمی تو انہا تنگائین انہا تنگائین آندھا یا ربی ارہنین ولو علن نارم آندھا یا اللہ اے قیامت دی گرمی تو جان چھوڑا دے پاوے جہنم دا بالن بنا دے انہا قیامت دین بھی گرمی تو پریشان ہے آندھا یا اللہ ایک دن تو جان چھوڑا دے پاوے جانم چھوڑ دے معلوم اندھا ہے اتنی شدید گرمی حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ لین انہا نے قیامت دین دا نقشان اینا لفظان چھ لکھے ہیں فرمان دین وقت حشر دین ہانڈی وانگوں تے گرمی مغز اوبالے انہی شدید گرمی دماغ ہانڈی وانگوں بالے کھا رہے ہیں جو میں ہانڈی اوبالے کھان دیئے ان جو دماغ ابلدہ پہ ہیں وقت حشر دین ہانڈی وانگوں تے گرمی مغز اوبالے انہی شدید گرمی دماغ ہانڈی وانگوں تے کچھ نہ سجے لوکاں تائیم حیبت داشت گالے انہی شدید گرمی دماغ ہانڈی وانگوں اے شکلاں حیبت ناک دسیمن ہر بندہ دریا دریا فردین ہر بندہ پریشان ہویا فردین ہر بندہ کبر آیا پی آئے ہر بندہ ہی خوف زدہ ہو گئے ہیں اے شکلاں حیبت ناک دسیمن تے داشت ناک آوازیں تے سال ہزار کھلوتیاں گدریں یا چالیس سال اندازیں آپ سب لکھ دینیں کھڑیاں کھڑیاں ہزار سال گدر جائے گا تے بین دی تو فیق نہیں ہوئے گی کھڑیاں کھڑیاں چالیس سال بھی جانگے یا ہزار سال گدر جائے گا تے بندہ بیعی نہیں سکے گا او بھائیوں میں جڑا پیغام تو انہوں دینا چاہنا ہر بندہ دنیا دا فکر کردائیں کو آخرت دی بھی فکر کرو قیامت دے دن دی بھی فکر کرو اللہ اکبر تے پتہ ہیں عالم کی بڑھے ہیں آپ فرماندے نے ہر بندے دی زبان تے ایک کی جملہ جاری ہو گئے ہیں حتیٰ کہ نبی اللہ دے رابط نبی وہ بھی کہہ رہا ہوں گے رب نفسیم رب نفسیم یا اللہ جم میں نو بچا لیں آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم حلیل اللہ موسیٰ قلیم اللہ سارے نبیاں دی زبان تے ایک کی جملہ ہوئے گا یا اللہ جو میں نو بچا لیں تے کئی بندے کہہ رہا ہوں گے یا اللہ پہمیں جو سارا جہان پکڑ لیں پر میں نو جو بچا لیں لوگ کٹھے ہوگے آدم علیہ السلام کو تر گئے ہیں حضرت جیب تُسی سارے ہوں دے بہا پکڑ اللہ تعالیٰ کو سفارس کر دیو آدم نبی کہن گے اج اللہ اپنے جلال چاہے نہیں تو میں رب دے دربارچ نہیں جا سکتا نو علیہ السلام آدم سانی ہو اللہ دے دربارچ سفارس کر دیو اللہ اصحاب شروع کر دیو نو علیہ السلام کہن گے جی میں آج رب جلال چاہے نہیں نہ اس تو پہلا آئے نہیں نہ اس تو بعد آنگے اللہ اپنے جلال چاہے نہیں میں بھی اللہ دے دربارچ نہیں جا سکتا آئیون عدیث پاک سنیے جیڑی میں سنانا چاہنا توجہ فرمانا آمین دلال ساری قینات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام فرمان دینے اللہ تعالیٰ اللہ دیا دالت لگ جائے گی اللہ دیا دالت قیم ہو جائے گی اللہ پاک دے سامنے لوگانوں پیش کیتا جا رہے ہیں اللہ پاک ہر بندے کلوں پانچ سوال کرنگے توجہ کرے آجیں کہ آمد دن جڑا امتحانون ہے اے دنیا دے امتحانون تے نیند نہیں آن دین ساری ساری رات بچے سوندی کوئی نہیں اے دنیا دا امتحان لیکن جڑا قیامت امتحانون اے دیسانوں فکری کوئی نہیں آپ فرمان دینے اللہ تعالیٰ دی ادالت قیم ہو جائے گی اللہ پاک دے سامنے لوگانوں پیش کیتا جا رہے ہیں اللہ پاک ہر بندے کلوں پانچ سوال کرنے نبی پاک فرمان دینے جنی دیر تک بندان اے نا سوال اللہ دے جواب نہیں دیں گا اپنی جگہ تو قدم بھی نہیں ہلا سکے گا پانچ سوال ہوں گے پانچ سوال کیوں نہیں آج سوال درات آنال آپ فرمان دینے اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے جڑا سوال کرنائیں اللہ پاک نے پوچھ لینے ان امرہیم فی ماف نام اے میرے بندے آج جواب دینے جڑی تینوں زنگی دی تیسی اے چالی پنجا سال دی عمر جڑی تینوں آتا فرمائی سی اے ساٹھ ستر سال دی زنگی آج جواب دینے اے زنگی کڑی کمت گدار کے آئین آج جڑی زنگی اللہ تعالیٰ تو دور رہ کے گدری جاری جڑی زنگی نمالہ چھوڑ کے گدری جاری جڑی زنگی چوریاں ڈاکیاں دی اندر گدار دی تی اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دینے سے زنگی دا حساب لینے اللہ پاک نے پچھ لینے اے میری بندی آج جواب دینے تینوں زنگی آتا فرمائی سی دس کیڑے کم آدی اندر گدار کے آئین آج فرمائی جنی دیر تک بندان اپنی زنگی دائیں ساب نہیں دے گا اپنی جگہ تو قدم بھی نہیں ہلا سکے گا اے زنگی دائیں ساب دے تیسانوں تے بتائیں نا ساڑھی زنگی کی میں گدر دی پئی حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ ساری زنگی اللہ دے دین تے وقف کر چھڑی اے نیا کتاب مالکیاں دین بھی خدمت نہیں کی تھی امام صاحب جو تو فوت ہیں ایک پاس تال بلم کتاب لے کے بیٹھو ہیں ایک پاس امام صاحب دی زنگی دیں سام آدھا صاحب کی تا گیا لکھن والی لکھ ہیں ان نے کتاب دیا لفاظ نے تی ان زنگ خدمت نو کہہ سک دیں یا اللہ میری زنگی دا ایک ایک سام گدرے آئے تی دین دی خدمت دی اندر گدرے آئے ساڑے کو نماز واس سے ٹائم کوئی نہیں ایک جمعہ واس سے بڑے اکھے اکھے آئے این جی نا کئی ہم بندیان نو یہ اندہ باس نہیں ترچمہ شکھن دا ٹائم نہیں او پائی جان تیرے کل ہر کم دا ٹائم دکان واس ٹائم وائ واس ٹائم مج گاما واس ٹائم گئن دیوٹی واس ٹائم گئن یار پیلیا واس ٹائم گئن رشتے دارا واس ٹائم گئن شادیا فیام واس ٹائم گئن ہر فصول کم واس ٹائم گئن اگر شادی کو ٹائم کوئی نہیں رہ گیا تر عبد الدین واس سے ٹائم کوئی نہیں رہ گیا ایس زندگی دائش آب ہونے دش کتھے لاکے آئیں گل میں بڑے ایک تشار دینا لرد کر آ فرمان دینے اللہ نے زندگی دائش آب لینے دس کتھے گدار کے آئیں آب فرمان دینے جنی دیر بندہ جواب نہیں دے گا اپنی جگہ تو قدم بھی نہیں ہلا سکے گا اللہ تعالی نے دوسرا سوال کرنا ہے انش باب ہی فی ما بلا اے میرے بندے آج جواب دینا جیری تیرے تی جوان ای شی جوان دیا یام آئے شی اے جوان دیا کڑیاں آئیا شی آج حساب نین اپنی جوان کیڑے کم آتے لا کے آئے جوان کی میں گدار کے آئے اے جیری جوان ساڑھے جوان کے اندے نے مستانی اندی جیری جوان شراب پین دا رہے جیری جوان جو ے کھیل دا جوان را دی طریقی دی اندر موسیقی سن کے گدار دی تی فیس بک چلا کے گدار دی تی نیٹ چلا کے گدار دی تی چوکا چور سیا چکھ کھڑی آؤ کے گدار دی تی نبی پاک فرمان دین اے سے جوان دال لانے قیامت والے دین حساب لین اے میرے بند جواب دین جوان کی میں گدار کی آئے حدیث باک جان دین اگر نو جوان ٹھیک ہو جائیں اے جوان نیچ رب نال تعلق جو لیں اپنی جوان نیچ نماز پڑھے جوان نیچ تحج دی نماز پڑھے جوان نیچ قرآن پڑھے جوان نیچ مستدی شفائی کرے جوان نیچ قرآن پیار پارے اے نو جوان دی اندر اللہ تعالی دی باد دن شا لگ جائیں نبی پاک فرمان دین اللہ تعالی نو ایک جوان نیچ دی باد اتنی پیاری لگ دی اے دی سونی لگ دی اللہ اس جوان نو کل قیامت نو ارزدہ سای نصی فرما دین گے اگر جوان کو جائیں اللہ اکبر اللہ او میرے نو جوان بیرو کیسی جوان گزار دے پی اے سن لو در آتے آن نال ویسے دی میرے سامن بڑے نو جوان 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 اللہ نو بڑی پیار لگ چان نو جوان ایسے نی اے جوان نی چراب دے ایمان لے کے آگئے اے نادیاں جوان نی دیا داما اللہ نو یہ دیا پیار لگ اللہ نو یہ دیا سون لگ اللہ تعالی نی اے نادیاں داما دا قرآن بنا کے اے محمد ناظر فرما چھڑے آگئے اے جمعی والدین سورہ پڑھ دیو نا سارے پڑھ دیو پڑھ آگئے اے سورت دی اندر جنا جوان نا دا تذکر اصحاب کام او نو جوان سی جوان نی چراب تی مان لے ہیں گھر بار چھوڑ کے چلے گئے اے نادیاں جوان دیاں داما اللہ نو اے ڈیاں پیار لگی اللہ نے سونا بھی قرآن بنا دیتا ہے اے اٹھنا بھی قرآن بنا چھڑے آئے اینج نی سمجھائی اے نو جوان گل سن لیتے آنا آ تیری ملاقات ایک جوان دی نال کروا دیاں میا نصیر و شین محد دیل بھی رحمت لالے اے نادا مدرس اے مدرس دے تال بل مد کھانا لوگان دے کران دی اندر اے دو مدرس یاں چھ کھانے نی سی پاک دے ایک نوجوان کھانا کھانا کھان لی جان دا سی او بی بی فری تا ہوگی دا لان چان دی ایک دن دا وار چل گئے اے تال بل مد اندر لیا گی برائی واس تیار ہو گئی اے تال بل مد بی بی گل سن لین میں تیرے حسن والے وی خان جن نے تیرے جیسے کروڑا حسین پیدا فرما چھ دین نی بی بی گل سن لین کال آ ما صل اللہ من تی لادی پنا چان آ آ اے بی بی گ اگر میری گال نہیں من گا روڑا پا دی گی تین بد نام کر دی گی اس نوجوان ایک بہان نہ کی تا آ دین بی بی میں نو قدائ حاج دی لوڑ پی گئی میں ایک وار جان آ چان آ آ دی تین بار جان دی لوڑ نہیں ساڑ مکان دی چھات اوپر انتدام اے طالب ان اوپر گئے اوپر گندگی پی ان اپنے جسم دی نال مل لی بی بی دی سم نے آ گئے بی بی نو نفرت ہو جان دی اے کہ ہو جان بند آ دی میری آنکھ تو دور چلا جان اوی پر اپنا ایمان بچا لے کیسا نوجوان ہیں آج نوجوان بے غیرتی واسطے جان ایتر لگا کے جان پرفیوم لگا کے جان اچھے تو اچھا سوٹ پین کے جان پھر بے غیرتی کر کے بدکاری کر کے شرعام یارہ بیلی اچھ فخر کر دیں میں رات مو کالا کر کی آیا اور انسان تو انسان ہے کہ ہمان تو بتر ہو گئے ہیں اے بھی ایک نوجوان ہیں انہیں گندگی مل لئیے پر اپنا ایمان بچا لیا نوجوان واپس آئے سردی دم سمت آکے اُشل کر لیا اور سور بھی کوئی نہیں اوہی سور تو کے گلہ ہی پال لیا تے بخار و جان دیں اے دی زندگی وفا نہ کر دیں اے نوجوان فوت ہو گئے گال سنے آج آج اس نوجوان دا جنا دا میا نظیر حسین دے مدر سیچ پونچ آئے نی تے ہار پاس خشبوان پیان دی آنے خشبوان دے ہلے آن لگ گئے لوگ بڑے حران بڑے بڑے علماء دے جنا بڑے بڑے چہدریاں دے جنا دے آئے نی پر اے منظر کا دینی بڑے آن اللہ دسنا چان دے نی اے میرے بندین تو گندگی مل کے ایمان بچا آئے آسی تیرا جنا خشبوان المہ کا چھڑے آئے فرمائے ایس جوانی دے اشحاب انہیں دس جوانی کتھیں ضائع کر کے آئے دعا کرو اللہ ساڑھے جوان انہوں نے یہ کر دیں تو آڈی آمین انہوں کو ٹھیک ہو جائے دیں تو انہوں کو مسئلہ ہے مجھے آمین کہہ دیں اللہ میرے معاشرہ جوان انہوں نے نمازی بنا دیں اللہ قرآن پیار کرنے والا بنا دیں یا اللہ شدے رہتے چلا دیں توجہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کرنے ان شباب ہی فی ما ابلہ اور میرے بندے اج جوانی کتھیں گدار کیا ہیں آپ فرمان دیں جنی دیر جواب نہیں دے گا اپنی جگہ تو قدم نہیں حلاص کے گا اللہ تعالیٰ تیسرا سوال کرنے ان مال ہی من این اکتہ سبا اے میرے بندے آج اے وی جواب دے جڑا پیسا کمان دا رہے ہیں جڑا مال کمان دا رہے ہیں جڑی دولت حاصل کر دا رہے ہیں جڑا بینک میلس بنا کے آئے ہیں جڑیاں زمین نہ خرید کے آئے ہیں جڑی زندگی دی اندر کمائی کر دا رہے ہیں آج حساب دے وہ پیسا کمیں کمان دا رہے ہیں پیسا کیڑے کم تو حاصل کر دا رہے ہیں آج سانوت فکر ہی کوئی نہیں ساڑھے کار اندر جڑا مال آ رہے ہیں یہ حلال دا آ رہے ہیں یہ حرام دا رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا سی یا تی علن ناس زمان لا یبال المر آمن الحلال آمن الحرام آپ فرمان دنے کہ آمد نزی کے کیسا دور آ جائیں گا ایسا زمان آ جائیں گا ہر بندے نو پیسے دی فکر ہوئے گی عیدروں بھی آ جائیں عیدروں بھی آ جائیں حلال دا آ جائیں حرام دا آ جائیں رشوت دا آ جائیں چوری دا آ جائیں رکیتی دا آ جائیں سود دا آ جائیں پیسہ آنا چاہی دا مال آنا چاہی دا آپ فرمان دنے اے تے کسے بند اُو فکری نہیں ہوئے گا جیڑا پیسہ آ رہے آئیں اے حلال دا آ رہے یا حرام دا آ رہے ہیں انہی عوص ہوگی پیسے دی انہی عوص دورت دی مال دی اے فکری ختم ہوگی جیڑا ساڑے کار چو مال آ رہے ہے حلال آ رہے ہے کہ حرام آ رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ لیدہ نام سنے آنا سارے سنے کی نام امام بخاری کہلو امام بخاری رحمت اللہ جنہ دا نام ہے محمد بن اسماعیل امام صاحب دا نام محمد باپ دا نام اسماعیل توجہ کرے آجیں امام صاحب دے باپ کہن دے نہیں اسماعیل کہن دے نہیں میں قسم اٹھا کہ کہہ سکنا اپنی روشی دی اندر اپنے رزق دی اٹھا رہنے میں قسم اٹھا کہہ سکنا میری روشی دی اندر ایک لکمہ بھی حرام دا نہیں اور پائی جان ساڑھے چکوئی بندہ گرنٹی دے سکتے کہ میری کتنی دولت حلال دی ہیں کتنی حرام دی ہیں امام صاحب دے باپ نے ہمیشہ حلال کمائے حلال کھلائیں اللہ نے بیٹے نو امام بخاری بنا چھڑے ہیں جدو والدین اس طرح دا رزق کمان بیٹے امام مسلم بن دینے امام ترمسی بن دینے نیسائی بن دینے وقد محدث بن دینے ولی اللہ بن دینے وقد امام بن دینے جدو والدین رزق کمان لگیا حلال حرام دی تمیز ختم کر دین بیٹے چور بن جان دینے ڈیکو بن جان دینے سراپی بن جان دینے قتل و غارت بسار گرم کرن والے بن جان دینے والدین دین نافرمان ترم گستاخ بن جان دینے جدو رزق حلال تا ہوئے بیٹے وقد امام بن جان دینے اسی قدی سوچیا ہی نہیں کہ اسی جرہ رزق کمارے کس طرح کمارے ہون تے حوش اتنی پیگی دولت دی اے زمین دی اتنا لالت پیگیاں خون سفید ہو گئے نے مہتنا فکیاں پیگیاں بیٹھے ہیں پینا پینا پیگیاں بیٹھے ہیں اچار ٹکیاں دی خاطر اچان مرلیاں دی خاطر اے زمین دی خاطر پیانان مرند جیمن مکہ چھڑے ہیں پر امان تعلقات ختم کر چھڑے ہیں اے رمزان دے میں کھڑیاں دا واقعہ توڑے سامنے سک پر آوان سک پہن راہ دی طریقی اندر چاند کنان آدی بجات سک پر آن قتل کر وا چھڑے آئے اتنی حوث دنیا مالدی پہنگی توبہ اللہ میری توبہ او پائی جان اے سمی نہیں تھی رہ جانی اے دولت تھی رہ جانی آس سنی در آتی آن سہی مسلم دی رو آمین دلال ساری قینات سردار جناب محمد صل اللہ علی و سلم مان جی امی سلم بیان کر دی آنے نبی پاک اور دو بندے آئے توجہ کر آج دو بندے آئے آکے آن دینے سرکار سھڑا رولا پہ گئے ہیں اللہ دے پیغمبر میں کہنا آز زمین میری دوسرا بندہ کہیں دینے سرکار زمین میری آن فرما دینے ہاں بھئی تیرے کل کوئی دلیل ہے تیرے کل کوئی اسٹام رجسٹری ہے آن دے سرکار کوئی چیز نہیں کوئی گواہ سرکار کوئی گواہ نہیں ہاں بھئی تون دس تیرے تیرے کل کوئی نکل ہے کوئی جس رجسٹری ہے کوئی دلیل ہے آن سرکار میرے کل بھی کچھ نہیں لیکن میں کہنا یہ زمین میری دوسرا بندہ کہنا سرکار زمین میری نبی پاک نے کی فرما آن فرما دینے میں بھی ایک انشان لوگ میرے کل فیصل لے کے نبی پاک فرما دینے اگر کسے بندے نے اپنی تیز زبان دی وجاتوں اپنی چرب لے شان دی وجاتوں میرے گلو غلط فیصلہ کروالے گار سنے آجے بھی روتے آن آل اگر کسے غلط فیصلہ کروالے نبی پاک فرما دینے اے نا سمجھے میں سمین لے کے جا رہے اے نا سمجھے میں دنیا دا مال لے کے جا رہے نبی پاک فرما دینے بلکہ او بندہ جہنم دی آگ لے کے جا رہے او جہنم دیا گار لے کے جا رہے اے لوگ گڑ چگیاں والے او گل سنے آجیں پہلا رولا پہ آسی سمین میری اے کھندہ سمین میری جہنم بی باگ دی گار سن لی فابا کر رہا جولان دو دو بندے رو ہی جاند نے آگ خام چانس آگ نے آن صبح آئی جاند نے تے کی آند نے ہن ایک آندہ یار تیری تے دوسرا کندہ نہیں ہن تیری پہلا رولا کی سی میری او آندہ نہیں میری او آندہ نہیں میری جہ دو حدیث سن لئی ہن رولا پہا گئے ایک آندہ نہیں ہار تیری دوسرا آندہ نہیں ہار تیری تے گال سن لوں در حدیث ترجم چاند لفظ دی اندر کل وار س ایک ور آست دن آپ سو چ لڑ دے ویک مین گال پگ گو حت تھی او من پین ایک دو جن پھڑ دے ہوئے کھے میں ایک آنکھے اے دھرتی میری یہ او او ٹو اے ٹی بے تیرے اتنے دو جن آنکھے اے دھرتی میری یہ او ٹو اے ٹی بے تیرے نے آنکھے جواب کی آنکھے دھرتی نے کہ آن فقیر ہو وہ اے تا دو میں بیچ ہن رین نے نا میں اے دی ہانا اے دی آنکھے اے دو میں بند میرے نے آسمی نئے تھے پہ یعنی جن نئے تبار اندائی لہور شائی کلا بیخ لے مقبر جہانگیر بیخ لے سالہ مار باغ بیخ لے انہ مضبوط کیلئے آندھے مالک زمین دے نیچے تر گئنے اے نا کنالا کنالا اے زمین اے زمین سرکار فرمان دنے اگر کوئی بندہ نجیز کسے بندے دی ایک گیر زمین مار لے جا سہی بخاری پڑھ کے بیخ لے بخاری شریف دی رویت آن فرمان دنے اگر کسے بندے نے کسے دی ایک گیٹ زمین مار لے کل قیام مدد ہوئے گا ست زمین سیرتے چکیاں ہونگیاں تے اللہ دے دروار جا رہا ہوئے گا ست زمین نہ شیرتے چکے اور دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے یا جن نے ایک گیٹ زمین مار لئی قیامت نو ست زمین تک نیچے تن سا دیتا جائے گا ست زمین چکنیاں بھی بڑا عذاب ست زمین تک نیچے تن سا جانا بھی بہت بڑا سات ہے اور پائی جان کوہ ہزار سات جین ہے دو سو سات جین ہے ایو پنجاز سات سال نے یہ نیتے ہوگی پتہ نہیں سات زندہ رہنا ہے دو سات رہنا ہے میں اکاڑے جال آکے تقریح کرن گیا ایک بستی ایک نوجوان نے بڑی سونی کوٹھی بنائی چار کروڑ روپیہ لیکن آلی شان کوٹھی بنائی دو مہین نیا بات وہ دی شادی ہے لیکن رات ست آئے تی صبح اٹھے ہی کوئی نہیں اتنی بڑی کوٹھی اندر اپنی نئی زندگی دی ایک رات بھی رہنا نصیب نہیں ہو بھائی جان کوئی پتہ نہیں آگر پر آنا المسلوہ پہن corr اونا دی حق دے دیو اونا دی وراسط دے دیو ورنہ جڑا انسان کسے دی حق مار لین دیں کسے دی وراست مار لین دیں کسے دی زمین تے کبزہ کر لین دیں کسے دی مزدوری مار لین دیں جڑا بندہ کسے دی حق مارد ہیں اللہ انہوں دنیا اندر بھی برباد کر دین دینے کل قیامت نو بھی ظلیل کر دیتا جائے گا کیسے مام تے قبضے کی تھی بیٹھے ہیں کی مرند و بات تیری قبر ایک کلے سے بنیں گی تیری قبر تے کروڑا نبیہ لگے گا کیا مرند و بات تیرے نار سونا رکھیا جائے گا اور کملے آن جس اولاد واسطے نجائز قبضے کی تھی بیٹھے ہیں پتہ نہیں تیرے مرند باتیں نہ تیرے لئے دعا بھی کرنی ہے کہ کوئی نہیں اسے زمین نہ نافرمانیاں کرنگے بدکاریاں کرنگے اللہ دیا حدہ کرنگے تیرے واسطے قبر اندر عذاب بن جائے گا اس واسطے اے دنیا پلے ساف کر لیں اے دنیا تے معاملات ساف کر لیں اے سننے دراتے آنال اے جڑیاں سمینہ مار دورت حلال حرام دی تمیز ختم کر کے کمائی بیٹھیں جمع کی تھی بیٹھیں اے سا نکل جانتے بعد اے دے جو تینوں کی ملنے تیرے ہی سیکھی آنے مولنہ نے بڑی پیاری بات دیکھی پرمان دینے اے دے کے غشل گالوے چن اے کفنی چاپائیاں لے اے ویرہ تیری اے اے کمائیاں کڑھی اتار لی گئی انگوٹھی اتار لی گئی ہے جے چو موبیل فون کڑ لیا گیا ہے اے دے ایٹی ایم کارڈ کڑ لے گئے نے اے دے دیرے تے گڑیاں کھڑیاں نے اے فیکٹریاں دا مالک کار کھانیاں دا مالک اے مربیاں دا مالک اے زمینہ دا مالک آجے دے سا نکل گئنے اے ساری زمین ساریاں فیکٹریاں گڑیاں تے بینک بیلس ویچوں اے دائی ساکنہ کو بڑنے آئیں دیکھے غشل گالوے چھ اے کفنی چاپائیاں لے اے ویرہ تیری اے اے کمائیاں چھوڑ کے چلے تیرے پہناتے پائیاں کسے اے ویسا دیتا نہیں اے حاجی صاحب اے چودری صاحب اے خطیب صاحب اے نانا لوگانو پیار بڑا سی آجے نانو کی بن گئے مولا فرمان دنے اوڑ گیا تو تاجڑان اے بولیاں سی پامدان رہ گیا پنجرہ خالین ڈر پہ آ آمدان سکے تو شکا کوئین ہاتھ نہیں لامدان ٹوٹ گینے رشتے دور تائین اے سننی تیان نال ماں اپنی جگہ روندی بیوی اپنی جگہ روندی تُو بیراستان تے کب سے کرنے آج سن لیں انہ روندیاں کلاندیاں نو تُو چھٹ جانائے ماں بیچاری اس دین کوپی ہو جائے گی بیوی بچاری ڈاٹے دکھ اٹھائے گی مار کے تات مطن بال وال چائے گی یا کرے گی نکاح اور تھائیں او میرے آفیرہ اے سمیناتے کب سے کر کے بیٹھ گئے ہیں آج سننی تیان نال بیٹیاں اپنی جگہ روندیاں نے ماں اپنی جگہ روندی بیوی اپنی جگہ روندی پئی اے تر جنادے دا ٹیم ہو گئے ہیں اے ناچی خاندے ویچ اے دی چار پئی اٹھا لی جانی ماں کہیں دی ہے میں جوان نو نہیں جان دے نا بیٹیاں کہیں دی آنے ہسی ابو نو نہیں جان دے نا پہنا کہیں دی آنے بیر نو نہیں جان دینا لیکن چیخ دیاں چلا دیاں بچوں اے دی چار پہی اٹھا لی جانی این اوے چیخ دا من جائے دا کبرانوں چلے آ دوستے یار کھڑے اے دارا ملے آ آج اوشے ہی رستے اوپر جنازہ ہیں چلے آ ہونے سے پیشاں آنا ناہی اللہ اکبر الاباتوانوالا طالب الام پیغام اے دین لی آئے ہیں اوویرہ حلال کم آیا کر حلال کھایا کر تاکہ قیامت نوے صحاب سوکے ہو جان اللہ اکبر اللہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے اونا کو ایک بی بی آئی آکے کہن دی امام صحاب میں سوطر قط نہیں آئیں کیا میں سوطر فیچن لگیاں لوگانوں دسیا کران آ رات دا کتے ہیں آ دن دا کتے ہیں امام صحاب فرمان دنے بی بی جڑا رات بنانی ہے جڑا دنے بنانی ہے کیا او دے اندر فرق بھی ہے وے آ دی امام صحاب جڑا سوطر رات بنانی ہے چاندی روشنی ہندی ہے کدی بری کو گیا کدی موٹا ہو گیا یڑا دنے بنانیاں او سوطر بری کی ہندے ہیں امام صحاب فرمان دنے بی بی جے حلال کھانا چانی ہے پھر تینوں دس نہ پینگا آ دن دا بنے ہیں تے آراں تا بنے ہیں اشی کا دی اینی فگر کی تھی ایتھے تے آلے یا نا بابا جی کنے منڈے نے کاری شاہ ساتھ نے پانج نے کی کردے نے ایک پٹواری لگ گیا ہے ایک واپٹا چھ لگ گیا ہے ایک پلیس چھ لگ گیا ہے ایک فلانے میک میں چھ تنہا کی نہیں آفا جی تنہا تے ہمیں تھوڑی یہ اتوں بڑا ہاتھ مار کے لئے آگئے ہیں اینجی نا اے جنا اتوں ہاتھ مارنے نا اے پتا قیامت نو لگ گا جدوں فرشتیاں آتھی پھی رہے ہیں اوہ پائی حرام کھان والا انسان پاکستان چی نہیں کسور دی اندر ہی نہیں دیت اللہ چلا جائیں اتھے جا کے دعا ماں کرے اتوں آواز آن دی مطعمہ حرامن ومشربہ حرامن وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُوسِيَا بِالْحَرَامُ اے حرام کھا کے آن والیا حرام پین والیا حرام پینن والیا حرام کھا کھا کے اے تیرا جسم فلکی ہے چربی چڑگی ہے ہمیشہ حرام کمہ آئی حرام کھاندہ رہی ہے چھانو اے دس اشی تیریاں دعا ماں کمیں قبول کر لئے لوگاں انہیں دعا ماں کبول نہیں دیا رزق والی بھی نظر مار حلال کھا مانا ہے کہ حرام کھا مانا ہے کیا جیڑی سمین تے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اوہ دی فصل تنو حلال دی لگ دی اللہ اکبر اللہ جیلنہ پر یہاں پہ یہاں نے چیاریاں چھ عدالتا چھ اے ناکیشانل علماریاں پر یہاں پر یہاں نے کیس کینے کیتے ہیں پرانے پراتے کیتے ہیں پرانے پہنتے کیتے ہیں اور یار میں کہنا ایک اوہ بندہ چورے جیڑا مسجد تو چوری کر دیں کسے دے کروں سمان چران دیں ایک اوہ ڈاکوے جیڑا کسے مسافر نو لٹ دیں رامر کے بیٹھے ہیں کسے دا ماں لٹ دیں میں کہنا یہ بھی چورے جیڑا مسجد تو چوری کر رہے ہیں وہ بھی چور ہیں جرا کشیدے کروں چوری کر دیں وہ ڈاکو ہے جرا مشافنوں لٹ دیں اس تو بڑا چور دکھاؤں اس تو بڑا ڈاکو میں انہوں دکھاؤں جرا پرہاں دی زمین تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے پہن دی زمین تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے یہ دوہ ڈاکو جرا کری ڈاکے مارنڈے ہیں دعا کرو اللہ سنو حلال کھان دی توفیق دے بے فرمایا قیامت رو سوالوں نے اَن مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِقْتَصَبَا اَجْجَوَاب دِئِ اِمَالْكِ مِنْ کَمَانْدَارِ فرمایا جنہی دیر بندہ جواب نہیں دے گا اپنی جگہ تو قدم نہیں ہلا سکے گا چوتھا سوال اللہ تعالیٰ نے جڑا کرنے آسونیا جیتے آنال اللہ نے پوچھ لیانا ہے فی مَا اَنْفَقَا اے میرے بندے آج جواب دے جڑا پیسہ کمایا اے اولا کے کتھے آئے ہیں خرچ کتھے کر کے آئے ہیں ساروں تے پتا ہے نا ساڑا مال کڑے کماتے لگ رہے ہیں کسے دا مال فاشی تے لگ جاندہ ہے اور یانی تے لگ جاندہ ہے شیطانی کماتے لگ جاندہ ہے اوہ قسمت والے نصیب والے مقدر والے لوگ اندہ نے جنہ دا مال لگ دے تے اللہ دے دین ہوتے لگ دے دعا کریا کرو اللہ محل دے تے اپنے دینلی پرشاند فرما اوہ آجی صاحب چودری صاحب مسجد دے بیل اندر تسی پانجہ دہار نہیں دیتا دے تو آڈی حشاری نہیں تو آڈی چلاکی نہیں تو انو رونا چاہی دیں جدے دس پسند سی رابنے لیل لینے پنجاب پسند سی رابنے لینے سو پسند سی رابنے لینے تیرے ہزار سی لکھا دی اندر سی رابنوں پسند نہیں سی تو مسجد آئے بھی کوئی اس وعہ سے یہ دعا کریا کرو اللہ محل دیتے اپنے دینلی پرشاند فرما آج سنے آجی تیانا نبی پاک نے اعلان کر دیتا ہے اے میرے صحابیوں غزوے تو بھوکوں آستے مال چاہی دیں سیابانے مال کنہ دیتا ہے میرے صدیق نے کردہ سارا شمال لیا کہ مسجد نبی جو ٹیر لا چھڑے ہیں اے واقعہ تو ہی سن دے رہن دے ہو جناب فروق آدم نے کردہ دا شمال لیا کے راہ دیتا ہے آہ فرما دینے یار عثمان مال چاہی دیں گلہ چاہی دیں میرے عثمان کہن دینے سرکار سو اونٹ لکھ لو فرمایا عثمان تھوڑے دو سو تین سو نو سو اونٹ لکھ لو فرمایا عثمان آجے مال تھوڑے سو کوڑا یا ستر کوڑے لکھ لو اے نادے کاٹھیاں پلان بھی لکھ لو اے نادہ سارا سمان لکھ لو آہ فرما دینے یار عثمان آجے تے مال تھوڑا ہے عثمان اللہ نے تینوں بڑیاں دولتاں دیتیاں نے میرے عثمان کار چلے گئے سھاڑے تین کلو سونے چاندی دیش کے لیا کے نبی پاک دی چولی چپا دیتے نے اللہ جے نبی راضی ہوئی جا رہنے آہ فرما رہنے ماں زرہ عثمان ماں مل آباد آدھالیام اوہ لوگو سن لو آج دے بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تدوی جنتی ہے لیکن اے واقعہ تسی بار ہاتھ فاں سنے ہیں جیڑی گل میں سنانا جاناں ویچ ایک غریب جیاں بندہ بیٹھیں ساڑے رنگا ماتڑیاں بندہ بیٹھیں سوچی جاندہیں آج عثمان نے انہا صدقہ کیتے ہیں عثمان نے انہا اللہ درستے چھ خرچ کیتے ہیں مدینے چھ مصطفیہ راضی ہو گئے ہیں آج اللہ میں نو محال دن دیں اللہ میں نو می دولتاں دن دیں آج میں مینہ خرچ کردہ آج سرکار راضی ہو جاندے اللہ دے نبی خوش ہو جاندے آج ماندے اللہ راضی ہو جاندے اے غریب جیاں بندہ اے سوچ سوچ کے اٹھ کے آئے پتہ نیے دے دیل چھ کٹا شوک شی پتہ نیے نو کٹے شوک لگے سی میں نو رب مال دے وے یار کوئی گال نی گربت اللہ دی طرف ہوئیں کوئی گال نی مہڑے دیننے پر اللہ دے رستے چھ خرچ کرندہ شوک رکھیا کرو اللہ دے راچ دین دا شوک رکھیا کرو اے سے آبی اٹھ گئے ہیں جاک ایک یہودی دے باکچ مزدوری کرن لگ گئے ہیں ساری رات مزدوری کردہ رہائیں ایک بوکا پانی دا کٹ دے ایک خجور مل دیئے دوسرا کٹ دے دوسری مل دیئے ساری رات پانی لائیں ایک ٹوپاں خجوراں ملی ہیں آج دے پہمہ دے مطابق دو کلو یا چار کلو خجوراں بنیانے انہیں چکیانے تے صبح صبح ہی نبی پاک کو لے کے آگے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر میں ساری رات پانی لائیں آئینیاں کو خجوراں ملی ہیں اللہ دے نبی قبول فرمالو نبی پاک فرمان دینے اے میرے صحابیوں اے خجوراں چکلو او سمان دے اتر جا کے رکھ دےو اے نا تے سارا سمان رب نو پسند نہیں آیا جنیاں اے دیاں خجوراں پسند آگیاں نے قسمتی بہا دے نا اللہ فرمایا ایک بندہ نا ایک خجور رب دے راج دے غریب ہیں لیکن شوق بڑھے ہیں اللہ مارتے ویتے دین اتے لاما رب دے راج لاما آپ فرما دینے اے نے ایک خجور رب دے راج دی تھی رب نو اے ڈی پسند آئی ہیں اللہ اپنی ہتھیلی اتے رکھے اے دی پربرس کر دینے اے نو پال دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے دی خجور اے دے نامایا مار دی اندر عود پہاڑ دے برابر نیکی بن جائے گا اے دے عود پہاڑ دا تو انہوں پتہ ہے نا ایک کولر جدہ ہے یہ ڈگ ہو نا کیوں جی تو فیل صاحب یہ ڈگ ہوئے ہیں بانہ کلومیٹر چھڑائی لمبائی اللہ سارے انہوں وہ خال دے ہیں تو اڈی آمین تو رادہ نہیں لگتا توڑا ہے کو رادہ اہمیں ڈرے جب بٹھے گئے آمین القام بانی نہ جائے اللہ سارے انہوں مکے لے جا اللہ مدینے لے جا ایسے میں ہی نہیں لے جا تو اتھو ہی رکھ لے ہیں پھر ٹلے پہ گئے ہیں ہے جی رابطان اتھے رکھ لے ہیں تو راضی ہو نا ریل ہو گئے جا پیچھوں وہی کی نہیں کرنی ہیں مجھا انہوں پٹھے کون پھائے گا دعا کرو اللہ مکے چھو موت دے دے اللہ مدینے چھو دے دے سبحان اللہ مکے مدینے دا نام آگیا گلہائے عقیدت پیش کرا تے گال مکانہ لے پاسے لے آما تو عجو کیجئے اوے میں دسام دینے دا کی سونان کار کار سونان جی جی سونان او کی دسام دینے دا کی سونان کار کار سونان جی جی سونان دل کھچ دیاں وانگ مہبوبان دین پیٹاں بکریاں گاماں مدینے دیاں اینج شمجھ نہیں آئی اینج سون لے ویران جدوں کندان دیسن مدینے دیاں تیوہ ساریاں تھار دیاں سینے دیاں دیلوں حسد بھغزت کی نین دیاں واوہ رگڑ من جایاں ہندیاں نے ایس پاپی دیل دیاں تو تو کے کہ آخوب صفائیان ہندیاں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چوتھا سوالے کرنے فی ماں انفقا اے میرے بندے جواب دے پیسہ کی تھے لاکے آئیں مال کی تھے خرچ کر کے آئیں دولتاں کی تھے لاکے آئیں اوہ اللہ والے آئیں اگل سن لیتے آنا اگر اللہ نے دولو دے دیتی ہے پیسہ دے دیتے دین تے لا جاؤں تاکہ قیامتوں ایس حاب سوکھے ہو جان قیامتوں اللہ سانیہ کر دین اللہ اکبر اللہ پنجوات آخری سوال اللہ تعالیٰ نے جڑا قیامت دے دن کرنے نبی پاک فرماں دین اللہ نے پوچھ لینے مازا آمیلا فی ماں آلیما اے میرے بندے آج جواب دیں جڑا علم پردارے آئیں جڑے وعال سوندارے ہیں جڑیاں تقریران سوندارے ہیں جڑے درس قرآن سوندارے ہیں ساری رات جلسے فجر تم بات درس قرآن اے میرے بندے ہیں میں نو جواب دیں جو سوندارے آئیں جو پردارے ہیں کو عمل بھی کیتا ہی کہ کوئی نہیں زندگی لنگ یہ جمع پردے ہیں درس ہوندے ہیں جلسے سوندے ہیں پنجاس سالوں گینے ستر سالوں گینے ایمانہ دسو پنجاس سال دے جمع تقریران درسان آل اگر پانچ وقت دا نمازی نہیں بنے آئیں تو دس قیامت نو جواب کی دینا ہے چالیس سال دے درسان آل جمع آنال سنت دا پابند نہیں بن سکے ہیں چیرے تے سنت نہیں سجا سکے ہیں فرائش دی پابندی نہیں کر سکے ہیں دس رب نو کل قیامت نو جواب کی دینا ہے گلہ سنی جاؤں ہر بندہ ہی مفتی ہے گلہ سنی جاؤں ہر بندہ ہی عالم میں فتوے جنن مرسی لیلو گلہ جنیہ مرسی سن لو گلہ سنی جاؤں ہیرو اے عمل ویٹھو زیرو اے چالی پنجاس سال دے جمعہ نار درسان آر تقریران آر سنت دا پابند نہیں بن سکے ہیں قرآن نو المحبت نہیں کر سکے ہیں صفحی اول دا نمازی نہیں بن سکے ہیں تقبیر اولادی پابندی نہیں کر سکے ہیں دس منو اللہ دی عدالت چکل جواب کی دینا ہے گلہ سن لو تے بڑیانے عمل ویٹھو زیرو ہے آبھا جی تو انو کی پتہ ہیں اسی بڑے بڑے علماء دے بیان سن چھڑے نے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ علامہ احسان رحمت اللہ علیہ حبیب الرحمان مولانا شریف العبادی حافظ لکھوی مہیدین مہیندین بڑے آن بڑے عدیبیان سنیں بابا نال حکا کھچی جا رہے ہیں نال علماء دیاں داستانہ سنائی جا رہے ہیں گلہ سن لو بابے دیاں مکن اندر نہیں آن دیاں نماز دا مسئلہ آ جائیں پردہ ہی کوئی نہیں شریعت دا مسئلہ آ جائیں عمل نہیں کر دائیں اوہ سنیاں اوہ تھے گلہ نال گال نہیں بننی اوہ تھے عمل نال گال بننی اے گلہ تیری ایک عمل نہیں آنیاں اوہ تھے رب نے پوچھنا ہے کو عمل پر لے آئی دعا کرو اللہ عمل دی توفیق دے جمعہ پڑھ کے اٹھ جانے ہیں ایتھی چھڑ کے چلے جانے ہیں کان چار کے تر جانے ہیں عمل سیرو ہے اوہ سن لے تیان نال کیڑی شہیتے واد واد کریں اوہ گلہ کیڑی شہیتے واد واد کریں اوہ گلہ ہونا مٹی نال مٹی اوقات تیری قدی ملک بنے قدی خان بنے اینا گلہ نال ہونی نی نجات تیری اوہ تھے ام لان دے سودڑ یاد رکھیں اوہ تھے ام لان دے ام لان دے اوہ تھے ام لان دے سودڑ یاد رکھیں اوہ تھے کسے نہیں پوچھنی اوہے ذات تیری اے موں و چنگا بولے آکارویں پلا ہووی موں و شونا بولے آکارویں پلا ہووی مطان فرنا ہو بے ملاقات تیری اوہ تھے گل بننی ام لان دے ام لان بننی حضرات اے قیامدہ پرچہ اے قیامدہ امتحان تیاری کر لو عمل کر لو اللہ میرے سمیت سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے و آن اہر دعوانا ان الحمدللہ ام لان